آج دلی میں کیندریے منتری مندل کی بھی بیٹک ہونی ہے اور اس بیٹک میں اکرشی کانون کو واپس لینے والے پرستاف کو منظوری مل سکتی ہے اس کے بارے میں لگاتار ہم آپ کو بتا رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی اس بیٹک میں ایک اور بڑے بل کے پرستاف کو منظوری مل سکتی ہے پردھان منتری کی ادھیاکشتہ میں ہونے والی بیٹک میں کرپٹو کرنسی پر بھی روک کو لے کر منظوری مل سکتی ہے مطلب یہ کہ اگر آپ نے کرپٹو کرنسی میں پیسہ لگایا ہے تو یہ خبر آپ کے لیے بہت خاص ہے بھارت سرکار جلدی کرپٹو کرنسی پر پوری طرح سے بیان لگانے والی ہے سنسط کے شیط کالین سطر میں جو نئے بل پیش کیے جائیں گے ان کی لسٹ میں دسوے نمبر پر کرپٹو کرنسی سے جڑا بل ہے اس میں صاف صاف لکھا ہے کہ بھوش میں روزرف بانک آف انڈیا کی اور سے جاری کی جانے والی کرپٹو کرنسی کو چھوڑ کر باقی سبھی پرائیوٹ کرپٹو کرنسی پر پرتبند لگایا جائے گا سنسط کے شیط کالین سطر میں پیش ہونے والے اس بل کا نام ہے The Cryptocurrency and Regulation of Official Digital Currency Bill 2021 اس میں لکھا ہے کہ روزرف بانک آف انڈیا کی افیشل دیجیٹل کرنسی کے لیے ایک فریم ورک بنایا جائے گا اور اس بل کا اود دیش یہ بھارت میں سبھی پرائیوٹ کرپٹو کرنسی کو بان کرنا بھی ہے حالانکہ اس میں کچھ دیجیٹل کرنسی جن کی تیکنالوجی خاص ہے انہیں چھوٹ دی جا سکتی ہے کہ کونسی کرپٹو کرنسیز ہوں گی یہ فلحال صاف نہیں ہوا ہے لیکن ایک بات یہ بھی تائے ہے کہ اب بھارت میں کرپٹو کرنسی کا بازار ہمیشہ کے لیے بدل جائے گا بھارت میں جتنے لوگوں نے کرپٹو کرنسی میں نویش کیا ہے وہ بھارت کی آبادی کا لگ بھگ 8 فیصد ہے ان لوگوں نے اپنے 70 ہزار کروڑ روپے اس دیجیٹل کرنسی کے روپ میں دعو پر لگائے ہیں جسے ابھی تک بھارت میں مانتہ نہیں ملی ہے اب سرکار پرتبند لگانے والی ہے تو اب آسان بھاشا میں آپ کو سمجھا دیتے ہیں کہ دراصل اس کا کیا اثر ہونے والا ہے کرپٹو کرنسی کے دام دنیا بھر میں گریں گے ہو سکتا ہے کہ واپس سدھر بھی جائیں لیکن بھارت میں جو نویشک ہیں ان کو بیج کر نکالنا ہوگا کئی دیشوں میں کرپٹو کرنسی بین ہے لیکن بھارت میں اس کا اثر بڑا ہوگا کیونکہ ہندوستان میں ایک انمان کے مطابق 9 سے 10 کروڑ کرپٹو انویسٹرز ہیں پیسہ لگانے کے معاملے میں بھارت دنیا کا نمبر ون دیش ہے جبکہ دوسرے نمبر پر امریکہ ہے اور وہاں لگ بھگ 3 کروڑ انویسٹرز ہیں اثر بڑا اس لیے بھی ہوگا کیونکہ ان 10 کروڑ انویسٹرز کو صرف اور صرف بیچنا ہے خریدنا نہیں ہے تو سمجھئے کہ جب سب بیچنے نکلیں گے تو خریدار کہاں ملیں گے اس لیے بہتر ہوگا کہ جلد سے جلد بیچ کر وہ نکل جائیں زیادہ منافع کا انتظار نہ کریں کیونکہ نقصان ہو سکتا ہے کرپٹو کرنسی اس لیے بھی خطرناک ہے کیونکہ جن ڈیجیٹل ایکسچینج پر اس کا استعمال ہوتا ہے انہیں ہیک کیا جا سکتا ہے یعنی کہ آپ کا پورا پیسہ ایک جھٹکے سے اپرادھیوں کے ہاتھوں میں لگ سکتا ہے ڈرگز ڈیلر اور دوسرے اپرادھی بھی اب کرپٹو میں ہی لیندین کرنے لگے ہیں اور منی لانڈرنگ میں بھی اس کا استعمال ہونے لگا ہے اس کی جانچ کرنا لگ بھگ سبب ہے اس لیے کچھ دن پہلے پردان منتری نریندر موڈی نے دنیا کو بتایا بھی تھا کہ جس طرح سے کرپٹو کرنسی میں لوگ پیسہ لگا رہے ہیں وہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے cken ہم ہے ہم ہے ہی م مشکلو ہم مترص کو حیوش دریکی ہم چیارہ ہمسی معیم ہم اینہ ہم سکت کرنا ہم warming ہم میfikت familia این یہ تم جوہاں ایسے رہا ہیں ایسے رہا ہیں جوہاں ایسے ہیں جوہاں ایسے ہیں لیکن ایسے کرتا کیا ٹھیکٹو اور ٹھیکویں ایسے ایسے ہیں It is important that all democratic nations work together on this and ensure it does not end up in wrong hands which can spoil our youth.